ہیلو ویورز میں ہوں زلفقار علی آپ دیکھ رہے ہیں پلمبنگ وزلفقار آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے یو پی وی سی پائی فٹنگ کے نام کام اور ان کے سائزز کے بارے میں یو پی وی سی پائی فٹنگ سیریز کا یہ پارٹ تھری ہوگا اس میں ہم مزید فٹنگ کے بارے میں جان سکیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ اور بتا دوں یہ فٹنگ ہمیں ملتی ہے دو شیڈیول میں شیڈیول کہتے ہیں وال تھکنس کو پائیپ کی وال تھکنس کو شیڈیول 40 کی تھکنس کم ہوتی ہے اور شیڈیول 80 جو ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا ہوگا وال تھکنس اس کی تھک ہوگی یہ جوڑا جاتا ہے یو پی وی سی پائی فٹنگ آپس میں ہم ملاتے ہیں سولونٹ سیمٹ کے ساتھ جو کہ اسی کمپنی کی بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارے سامنے ہیں کنسیلڈ وال یہ ہے کنسیلڈ وال یہ پائیپ لائن کے اندر جو لگائے جاتا ہے ٹی کے ذریعے جہاں کہ ہمیں پانی کو فلو کو روکنا ہو چلانا ہو اس پرپس کے لیے ہمیں کام آتا ہے یہ عمومن ون انچ میں دستیاب ہوتا ہے شیڈول اس کا ایٹی ہوگا اسکرو ٹیپ ویڈ ہینڈ وال یہ وال بھی کنسیلڈ وال کی طرح ہی ہے لیکن اس کا جو ہیڈ ہوگا اسکرو ہوگا اسکرو کے مدد سے ہم فلو کو بہ آسانی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس کا سائز ہمیں ملی میٹر میں ملے گا پچیس ایم ایم ڈائیر میں اور انچ میں ون انچ میں شیڈول ایٹی ہوگا ایر ریلیز ویل یہ عمومن بینڈ کے جگہ کام آتا ہے اور جہاں کہیں پریشر ہوگا پانی کا وہاں پر ایر اگر ریلیز کرنی ہو وہاں پر یہ ہم ایر ریلیز وال ب لگا دیں گے اس کا سائز ہمیں مارکٹ میں مل جاتا ہے فیفٹین اینٹو ٹوئنٹی ایم ایم ڈائیر میں فیفٹین اینٹو ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی اینٹو ٹوئنٹی فائف ڈائیر میں شیڈول اس کا ایٹی ہوگا وائز ٹرینر وائز ٹرینر چاہے ہم سموت پائپ لائن میں فورٹی فائف ڈگری پہ ہمیں مل جاتا ہے یہاں پہ ہم وال لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم پائپ لائن دے سکتے ہیں اور دوسری فٹنگ بھی دے سکتے ہیں یہ ہمیں ملے گا سائزز میں ملی میٹر میں ٹوئنٹی فائف ایم ایم ڈائیر میں ففٹی سکسٹی فائف اور ایٹی اور انچز میں ہمیں دسیاب ہوگا ایک انچ سے لے کے تین انچ ڈائیر میں شیڈول اس کا ایٹی ہوگا اینگل کاؤک اینگل کاؤک بھی وائی کی شکل میں ہی ہے ہم جہاں پر یہ وائی ہمارے لگا ہوگا وہاں پر یہ اینگل کاؤک کام آئے گا یہ بول ہوگا فلو کو روکنے کے لیے اور چلانے کے لیے اس کا سائز ملی میٹر میں ٹوئنٹی فائف ایم ایم ہے انچز میں ون انچ شیڈول ایٹی ہوگا فلنج ایڈاپٹر دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے جہاں کئی ایڈاپٹر ہمارے یوز ہوتا ہے اس کو ہم سولونٹ سمنٹ کے ذریعے لگاتے ہیں لیکن بعض جگہ ہم دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے فلنج کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو نٹ اینڈ بولڈ کے ذریعے لگاتے ہیں وہ پرمنٹ جوائنٹ ہوتا ہے سولونٹ کے ساتھ اور یہ ٹمپریری جوائنٹ ہوگا میکینیکل جوائنٹ کہلاتا ہے فلنج ایڈاپٹر ہمیں مارکٹ میں دستیاب ہے پچیس ایم ایم ڈائے سے لے کے ہنڈر ایم ایم ڈائے تک اور انچس میں ایک انچ سے لے کے چار انچ تک ڈائے میں دستیاب ہے شیڈولز کا ایٹی ہوگا فلنج ایڈاپٹر یہ دوسرا فلنج ایڈاپٹر ہے اس کے بس بیچ میں گروپ بنا ہوا ہے اور چار اس کے ہول ہیں اس کا بھی کام سیم وہی ہے دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے اور اس کا سائز ہمیں مارکٹ میں مل جاتا ہے 32 ایم ایم سے لے کے 200 ڈائے تک اور انچس میں مل جاتا ہے پونے انچ سے لے کے 8 انچ تک شیڈول ایٹی ہوگا بلائنڈ فلنج جہاں کہیں ہمیں پائپ کو بند کرنا ہوگا وہاں یہ انڈ کیپ استعمال ہوتا ہے چھوٹے ڈائے میں لیکن جہاں بہت زیادہ پریشن ہوگا وہاں ہم یہ بلائنڈ فلنج یوز کریں گے اور پائپ لائنڈ کو ٹمپریری بند کر سکتے ہیں اس کا سائز ہے مارکٹ میں سائز ملی میٹر میں 65 سے لے کے 100 ایم ایم تک اور انچس میں ملے گا ڈائی انچ سے لے کے 4 انچ تک شیڈول 80 ہیکس نیپل ہیکس نیپل دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے ہی استعمال ہوگا یہ کم جگہ گھیرتا ہے چھوٹی جگہ پر باسانی آ جاتا ہے اس کا سائز ملے گا ہمیں 15 ایم ایم سے لے کے 50 ایم ایم ڈائے تک آدھے انچ سے لے کے 2 انچ تک شیڈول 80 ہوگا تھریڈٹ پلگ پائپ لائن کو بند کرنے کے لیے اس کنیکشن کو بند کرنے کے لیے جہاں کہیں ٹیپ وغیرہ میں لگانا ہے وہاں پر ہم یہ تھریڈٹ پلگ کا استعمال کریں گے اس کا سائز ملی میٹر میں ہوگا 15 ایم ایم سے لے کے 50 ایم ایم تک half انچ سے لے کے 2 انچ تک شیڈول 80 ہوگا ٹینک ائر وینڈ عموما ٹینک پر ہم یہ وینڈ لگاتے ہیں کوئی نارمل ہوتا ہے سیدھا ہوتا یہ یو شیف میں ہے اس کا فائدہ یہ کہ اوپر سے کچھرہ بغیر نہیں جاتا ہے اور ائر ریلیز کرنے کے کام آتا ہے اس کا سائز ہمیں ملی میٹر میں ملے گا 15 ایم سے لے 25 ایم ڈائے میں اور آدھے انز سے لے ایک انز تک شیڈول 40 ہوگا سوئن چیک وال یہ وال ہے ہم پریشر لائن میں استعمال کریں گے جہاں کہیں پریشر ہوگا پانی کو کھول لے بند کرنے کے لیے اور اس کا سائز ہمیں مارکٹ میں دستیاب ہوگا 25 ایم سے لے 65 ایم ڈائے تک ایک انز سے لے دھائی انز تک شیڈول 80 ہوگا شکریہ اللہ حافظ